ہمارے بنائے ہوئے ڈاٹا بیس میں ڈاٹا کو ڈونے کے لیے کوئی مشکل اصول بنانے کی ضرورت نہیں جیسا کہ ریکارڈ کم ہے اور وہ سارے سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں مگر ریکارڈ کی تعداد کبھی کبر آزار تک پہنچتا ہے ایکزل ریکارڈ کو ڈونے کے لیے بہت سے طریقے آفر کرتا ہے ریکارڈ کو ڈونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کریٹریا کی سیلیکشن کو دیکھا جائے جس کے بعد ڈاٹا بتائے ہوئی کریٹریا کے مطابق واضح ہوں گے اس طریقے کو استعمال میں لائیں گے اس کے لیے ڈاٹا بیس کا ایک سیل کو ایکٹیو کرتے ہیں مینو ڈاٹا سے کمنڈ فارم سیلیکٹ کرتے ہیں ونڈو کے دہیں اور اوپر والے کونے پر انفارمیشن دیا جاتا ہے کہ بارہ ریکارڈوں سے پہلا ریکارڈ ایکٹیو ہے ریکارڈ کے سیلیکشن کے لیے تیم بٹن وجود رکھتے ہیں پریویس نیکسٹ کی کریٹریا اگر کریٹریا کی سیلیکشن کو بتایا نہیں جاتا تو فارم کی ڈاٹا ایک دوسرے پر سارے وجود رکھیں گے کریٹریا کی بٹن پر کلک کرنے سے ہمیں کریٹریا کی سیلیکشن پر تصایہ کرنے کا جواز ہوگا جس کے بعد بٹن نیکسٹ اور پریویس کی ذریعے اس کریٹریا کی سارے ریکارڈ کو دیکھ سکیں گے اب ہم کریٹریا کی سیلیکشن کے ریکارڈ کو واضح کرنے کی آلت میں واقع ہیں ایک ریکارڈ سے دوسرے ریکارڈ پر جانے کے لیے ایکسل کریٹریا کی بتائے ہوئے ریکارڈ پر واقع ہوگا اگر ہو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں تو اس کو چھوڑ کر دوسرے ریکارڈ پر چلا جاتا ہے کوشش کرتے ہیں اشیا ککیز کے ریکارڈ کو دونڈ نکالے گرز کے انپوٹ ہونے والے ایریا پر کوکیز ٹائپ کرتے ہیں بٹن نیکسٹ دباتے ہیں اب ڈاٹا فارم پر ساتھوہ ریکارڈ سیلیکٹ ہو گیا ہے اگر ہم دوسرے بار بٹن نیکسٹ پر کلک کریں گے تو کمپیوٹر کچھ نہیں کرے گا اس کا مقصد ہے کہ ڈاٹا بیس میں بتائے ہوئے کریٹریا کی مطابق ریکارڈ وجود نہیں رکھتے اب ہم زیادہ اس سے والے کریٹریا کو دیکھتے ہیں پھر سے بٹن کریٹریا پر کلک کرتے ہیں گرز ایریا میں پچھلے بار ایمپوٹ ہونے والے ایشا کی نام کو دیکھ رہے ہیں اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کریٹریا کے ذریعے ایشا کو دیکھ لیں تو ایمپوٹ ہونے والے ایریا کو صاف کریں گے ٹائپ کی ایریا میں پہلا اصول واضح کریں گے بٹن ڈیلیٹ کے ذریعے پہلے ویلو کو ڈیلیٹ کرتے ہیں بٹن ٹپ کو دبانے سے ٹائپ کی ایریا پر آتے ہیں یہاں پر ایکوائیمنٹ ایمپوٹ کرتے ہیں اس اصول میں ہم کریٹریا کو واضح کریں گے جن کا ٹوٹل ایماؤنٹ سو سے زیادہ ہے ٹوٹل کی ایریا میں ایمپوٹ کرتے ہیں بڑا ہے سو سے اپیر آٹر بڑا ہے کا مقصد ہے کہ ایکزیل ان ریکارڈ کو واضح کریں جن کے ٹوٹل ایماؤنٹ سو سے زیادہ ہے بٹن نیسٹ کو دباتے ہیں اس ریکارڈ کو دیکھ لیں جس کی کریٹریاں ہم نے بیان کی تھی دونوں طریقوں سے ایکزیل ریکارڈ واضح کرے گا بٹن پریویس کی ذریعے ہم دوسرے ریکارڈ پر جاتے ہیں بٹن کلوز کو دبانے سے ڈائیلو ونڈو کو بند کرتے ہیں بٹن کلوز کو دیکھئے کی دیکھئے کی دیکھئے سے بٹن کلوز Banu بٹن کلوز کو دیکھنا ب implants